آج ہم موجود ہیں کامران کی بارہ دری پر آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کامران کی بارہ دری درہ راوی کے کنارے پر واقع ہے لاہور سے کامران کی بارہ دری کے لیے آپ اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ میٹرو بس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کشتی کی ذریعے درہ کے دوسرے کنارے پر جانا پڑے گا آج ہم موجود ہیں کامران کی بارہ دری پر کامران جو کہ بابا کا بیٹا اور ہمائیو کا بھائی تھا بابر مغلیہ دور کا پہلا بادشاہ تھا اور ہمائیو اس کا بیٹا دوسرا بادشاہ تھا کامران نے تقریباً دس سال تک لاہور پر حکومت کی اس دس سال کے دوران ایک باگ تعمیر کروایا جسے آج ہم شادرے کے نام سے جانتے ہیں اسی شادرے باگ کے درمیان ایک بارہ دری تعمیر کروای جہاں پر آج ہم موجود ہیں پندرہ سو تیس میں سے جب بابر کا انتقال ہوا تو اس کے آخری الفاظ اپنے بیٹی ہمائیوں سے یہ تھے کہ اپنے بھائی مرزا کامران مرزا کے خلاف کچھ نہ کرنا اگرچہ وہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے کامران مرزا پندرہ سو نو میں قابل میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی وفات حج کے سفر میں پندرہ سو ستان میں ہوئی پندرہ سو تیس میں بابر کی وفات کے بعد کامران نے لہو پر قبضہ کر لیا تقریباً دس سال لہو پر قابض رہا اس دس سال کے دوران اس نے ایک باگ تعمیر کروایا جسے لوگ شادرہ باگ کے نام سے جانتے ہیں اسی باگ کے درمیان تیرے اعراوی کے مغربی کنارے پر ایک بارہ داری تعمیر کروای جو کہ مغلیہ دور کی لاہور میں سب سے پرانی امارت ہے اس امارت کو ہم کامران کے بارہ داری کے نام سے جانتے ہیں اس بارہ داری میں خاص قسم کا پتھر استعمال کیا گیا تھا جو کہ آج بھی اس امارت کو جمع رکھتا ہے بارہ داری کے سامنے ایک باگ موجود ہے جسے کامران نے بہت خوبصورتی سے بنوایا تھا اس باگ کی مشابت شالہ مار سے بہت زیادہ ملکی ہوتی ہے اگر آپ نے شالہ مار باگ دیکھا ہے تو یقیناً آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کامران کا باگ اور شالہ مار باگ آپس میں کتنی مشابت رکھتے ہیں اس باگ کے اندر ہر قسم کے پودے اور پھولدار پودے کامران کے دور میں ہی لگوائے گئے تھے اب ہم موجود ہیں بارہ داری کے چھت پر آپ میرے سامنے لکھ سکتے ہیں کہ بارہ داری سے آپ باگ کا اور دریائے راوی کا نظارہ کر سکتے ہیں عوام کی غفلت اور حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے آج اس قدیم عمارت کو لوگوں نے اپنی شائری اور فنکاری سے اس خوبصورت عمارت کو بس صورت بنا دیا ہے میری عوام اور حکومتی اداروں سے گزارش ہے کہ ان قدیم اور خوبصورت عمارتوں کو محفوظ بنائیں اور لوگوں کو اس قسم کی شیر اور شائری اور فنکاری کرنے سے روکیں اور یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عمارتوں کو اور قدیم عساسوں کو محفوظ بنائیں اور کی حفاظت کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی موسیقی